بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلے علیہ رسول کریم نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نماز جنازہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے میت کے لئے دعا ہے نماز جنازہ در حقیقت میت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے اور اس کی کمی کوتائیوں کو معاف کر دیں نماز جنازہ کے واجب ہونے کی وہی شرائط ہیں جو دیگر نمازوں کے لئے ہیں البتہ اس میں ایک اضافی شرط یہ بھی ہے کہ اس شخص کی موت کا علم بھی ہو جس کی میت ہے ورنہ جس کو یہ خبر نہیں ہوگی وہ معذور ہے نماز جنازہ اس پر ضروری نہیں اضافی شرط یہ ہے جو اضافی شرط ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جس کی میت ہے اس کا علم بھی ہونا ضروری ہے ورنہ وہ بندہ معذور ہے اور اس کے لئے نماز جنازہ ضروری نہیں ہے آج کل بعض لوگ جنازے کی نماز جوتہ پہنے ہوئے پڑتے ہیں ان کے لئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جوتے دونوں پاک ہوں اور اگر پاؤں جوتے سے نکال کر جوتے پر کھڑے ہوں تو صرف جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور ان کی نماز نہیں ہوتے جس نابارگ لڑکے کا باپ یا ماں مسلمان ہو وہ لڑکا مسلمان سمجھا جائے گا اس کی نماز پڑھی جائے گی میت سے مراد وہ شخص ہے جو زندہ پیدا ہو کر مر گیا ہو اور اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہو تو اس کی نماز درست نہیں ہے میت کے بدن اور کفن کا نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے پاک ہونا البتہ نجاست حقیقیہ اس کے بدن سے غسل کے بعد خارج ہوئی ہو اس سبب سے اس کا بدن نجس ہو جائے تو کوئی حرج نہیں نماز درست ہے اگر کوئی میت نجاست حکمیہ سے پاک نہ ہو یعنی اس کو غسل نہ دیا گیا ہو یعنی اس کو غسل کے ناممکن ہونے کی صورت میں تیمم نہ کرایا گیا ہو تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی البتہ اس کا تاہر ہونا ممکن نہ ہو مثلا غسل یا تیمم کے بغیر دفن کر چکے ہیں اور قبر پر مٹی ڈالی جا چکی ہو تو پھر اس کی قبر پر اسی حالت میں پڑھنا جائز ہے اگر کسی میت پر بغیر غسل یا تیمم کے نماز پڑھی گئی اور وہ دفن کر دیا گیا اور دفن کے بعد علم ہوا کہ اس کو غسل نہیں دیا گیا تھا تو اس کی نماز دوبارہ اس کی قبر پر پڑھی جائے اس لیے کہ پہلی نماز صحیح نہیں ہوئی البتہ اب چونکہ غسل ممکن نہیں لہذا نماز ہو جائے گی اگر کوئی مسلمان نماز پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا ہو تو اس کی نماز اس کی قبر پر پڑھی جائے جب تک کہ اس کی لاش کے پھڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو جب خیال ہو کہ اب لاش پھٹ گئی ہوگی تو پھر نماز نہ پڑھی جائے لاش پھٹنے کی مدت ہر جگہ کے اعتباس سے مختلف ہے اس کی تائین نہیں ہو سکتی اور بعض یہی اسحاہ ہے اور بعض نے تین بعض نے دس دن اور بعض نے ایک ماہ مدت اس کی بیان کی ہے بعض نے کہا ہے کہ تین دن میں لاش پڑھ جاتی ہے بعض نے کہا دس دن میں اور بعض نے ایک ماہ بھی اس کی مدت تائین مدت کا تائین کیا ہے اگر میت اگر میت جو ہے دفنانے کے بعد مسلمان نماز اگر کوئی میت مسلمان اگر کوئی مسلمان نماز پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا ہو تو اس کی نماز اس کی قبر پر پڑھی جائے جب تک اس کوئی لاش پھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو جب خیال ہو کہ اب لاش پھٹ گئی ہوگی تو پھر نماز نہ پڑھی جائے نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں نمبر ایک چار مرتبہ تکبیر کہنا یعنی کہ اللہ اکبر کہنا چار مرتبہ اور نمبر دو قیام چار تکبیریں کہنا اور قیام کرنا یہ نماز جنازہ میں دو فرض ہیں رکو سجدہ اور قادہ اس نماز میں نہیں ہوتا نماز جنازہ میں تین چیزیں سنت ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کرنا نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت بھیجنا اور نمبر تین میت کے لیے دعا کرنا یہ تین سنتیں ہیں نماز جنازہ پڑھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینہ کے مقابل کھڑا ہو جائے اور سب لوگ نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور ایک معتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لیں پھر سبحانک اللہم آخر تک پڑھیں اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں مگر اس مرتبہ ہاتھ نہ اٹھائیں صرف پہلی مرتبہ جب تکبیر کہیں گے ہاتھ اس وقت اٹھانے ہیں دوسری مرتبہ جب پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھانے کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے ہاتھ اٹھا کر نیت بان لیں گے اس کے بعد سنا پڑھیں گے پھر دوبارہ جب تکبیر کہیں جائے گی تو اب ہاتھ نہیں اٹھانے اس کے بعد دروش شریف پڑھیں نماز والا دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں دروش ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید دروش شریف پڑھیں گے اور بہتر یہی ہے کہ وہی دروش پڑھے جائے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے دروش شریف بہتر یہ ہے کہ وہی دروش پڑھا جائے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے یعنی کہ درودِ ابراہیمی پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں اس مرتبہ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں جب تیسری تکبیر ہوگی پھر بھی ہاتھ نہ اٹھائیں اس تکبیر کے بعد میت کے لئے دعا کریں اگر بالگ مرد اور عورت کی میت ہے تو اس کے لئے بالگ مرد اور عورت کی دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لئے بالگ مرد اور عورت کی دعا جو ہے پڑھے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہو منا فاحییہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الامان یہ بالگ مرد اور بالگ عورت کی دعا ہے اگر نابالگ لڑکا ہو نابالگ بچہ ہو اگر نابالگ بچے کی میت ہو تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں اللہم اجعلہو لنا فرطا واجعلہو لنا اجرم وزخرا واجعلہو لنا شافعا ومشفعا اللہم اجعلہو لنا فرطا واجعلہو لنا اجرم وزخرا واجعلہو لنا شافعا ومشفعا یہ نابالک بچے کی دعا ہے اور اگر نابالک لڑکی ہو اگر نابالک لڑکی ہو تو اس کی دعا یہ ہے نابالک لڑکی کی دعا اللہم اجعلها لنا اللہم اجعلها لنا فرطم اجعلها لنا اجرم و زخرم و اجعلها لنا شافعتم و مشفعہ یہ نابالک بچے کی دعا ہے جب یہ دعا پڑھ لی تو پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر پھر کہیں گے یعنی چوتھی تکبیر اس مرتبہ بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اور اس تکبیر کے بعد سلام پھیڑ دیں جس طرح نماز میں سلام پھیڑتے ہیں اس نماز میں اتحیات اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی نماز جنازہ میں آخری تکبیر جب چوتھی تکبیر کہیں گے تو فورد سلام پھیڑ دیں گے اور نماز مکمل ہو جائے نماز جنازہ امام اور مقتدی دونوں کے حق میں ایک ساں ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ امام تکبیر اور سلام بلند آواز سے کہے گا اور مقتدی آہستہ آواز سے باقی چیزیں یعنی سنا درود اور دعا مقتدی بھی آہستہ آواز سے پڑھیں گے اور امام بھی آہستہ آواز سے پڑھے گا جنازے کی نماز میں مستحب ہے کہ حاضرین کی تین صفحے تین پانچ یا سات صفحے کر دی جائیں یہاں تک کہ اگر صرف سات آدمی ہوں تو ایک آدمی ان میں سے امام بنا دیا جائے اور پہلی صفحے میں تین آدمی کھڑے ہوں دوسری میں دو اور تیسری میں ایک شخص یعنی کہ صفحے تاک رکھی جائیں بلا عذر نماز جنازہ بیٹھ کر یا سواری کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں ہے اگر کوئی عذر ہو پھر ٹھیک ہے بلا عذر جنازہ کی نماز بیٹھ کر یا سواری کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں میت کی نماز میں اس غرض سے زیادہ تاخیر کرنا کہ جماعت زیادہ ہو جائے مکروح ہے ٹھیک نہیں ہے اگر ایک ہی وقت میں کئی جنازے جمع ہو جائیں تو بہتر یہ ہے کہ ہر میت کی نماز علیدہ پڑھی جائیں اور اگر سب کی ایک ہی نماز پڑھی جائے تو بھی جائز ہے اور اس وقت چاہیے کہ سب جنازوں کی صفح قائم کر دی جائے جس کی بہتر صورت یہ ہے کہ ایک جنازے کے آگے دوسرے جنازہ اس طرح رکھ دیا جائے کہ سب کے پیر ایک طرف ہوں اور سب کے سر ایک طرف اور یہ صورت اس لیے بہتر ہے کہ اس میں سب کا سینہ امام کے مقابل ہو جائے گا جو سنت ہے اگر کوئی شخص جنازہ کی نماز میں ایسے وقت پہنچا کہ کچھ تکبیریں اس کے آنے سے پہلے ہو چکی ہوں تو جتنی تکبیریں ہو چکی ہوں گی ان کے اعتباس سے وہ شخص مسبوک سمجھا جائے گا اس کو چاہیے کہ آتے ہی فوراں دوسری نمازوں کی طرح تکبیر تحریمہ کہہ کر شریک نہ ہو جائے بلکہ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کرے جب امام تکبیر کہے تو اس کے ساتھ یہ بھی تکبیر کہے یہ تکبیر اس کے حق میں تکبیر تحریمہ ہوگی پھر جب امام سلام پھیر دے تو یہ شخص اپنی چھوٹی ہوئی تکبیروں کی قضا کر لے اور اس میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں صرف تکبیر کہہ کر سلام پھیر دے اور اگر کوئی شخص ایسے وقت پہنچے کہ امام چھوٹی تکبیر بھی کہہ چکا ہو تو وہ شخص اس تکبیر کے حق میں مسبوک نہ سمجھا جائے گا اس کو چاہیے کہ فوراں تکبیر کہہ کر امام کے سلام سے پہلے شریک ہو جائے اور نماز کے ختم ہونے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی تکبیروں کو لوٹا لے تو یہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ تھا نماز جنازہ پڑھنے کا بہت سلاب ہے اور یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک سبق بھی ہوتا ہے کہ ہر مسلمان نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے تو اس لیے مرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کر لیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطافہ